خدا کی خاص رحمت ہے بزرگوں کی بشارت ہے جب ہی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان آج کے اس موجز ایبان میں موضوع زیر بحث ہے اے پاکستان کب تک آخر اپنے رکھ کے نعمتوں کو جھکلائے گا جناب والا پاکستان تو بے زبا ہے پاکستان تو قطع زمین ہے یہ تو خود یہ شکر یہاں کے باسیوں سے یہاں کے مکینوں سے دردی مان کے سینے پر چلنے والوں سے کر رہا ہیں کہ جس زمین پہ کڑے ہو غرور سے وقار سے آزادی سے اسی کے مخلص نہیں جس مکی کا اناج کاتے ہو اسی سے وفا نمہانا نہیں آتا جس زمین کے چشموں سے پانی پیتے ہو اسی کو کوستے ہو کچھ بن جاؤ تو اس وطن کو فیض دینے کی بجائے دوسری ملک جانے کی پر توڑتے ہو اے پاکستان پاکستان عورت کے کس کس نعمتوں کو جھکلا ہوگی اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا قری نسی کو سنگ مرمن پہ چلو گے تو فسر جاؤ گی اس پاک سرزمین پہ کڑے پہاڑ دیکھو اس سرزمین کے بہتے دریا دیکھو اس پاک زمین کے گنگناتے جنروں کی آواز سنو اس پاک زمین کے پلوں کو کانے والوں اس زمین سے مادنیاں نکالنے والوں سنوبر کے چنگا منگا کے جنگلہ سے فائدہ اٹھانے والوں اس کے حسن کے نغمے گانے والوں اس کے گنچ سنو اس کے سیراؤں میں خیمے لگانے والوں اس کے چار موسموں سے مزے اڑانے والوں اس کے گرم اور میٹے پانی سے پیاس بجانے والوں کن نعمتوں کو جھکلا ہوگی غور کرو پاکستان کا کیا مجزے ہیں یہ پاک سرزمین اللہ تعالی کا انام ہے مگر وہ تو بشارت والوں غور کرتے ہیں کہ ہم نے تم نے مل کر اس پاک سرزمین کو اپنی کوتا ہی ہو لا پرواہی ہو اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا ہم نے تو سجد شکر رب کا اس طرح سے بھی عدا نہیں کیا جو اس کا حق ہے تو تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھکلاتے رہو گے درو پاکستان کی پاس ہی اس وقت سے کہ تمہارا لالچ تمہاری ناشکری تمہاری نافرمانی تمہاری لشوت اس رب کو ناراض کر رہا ہے خدا رہا سنبھل جائے ان نعمتوں کا شکر عدا کرو تاکہ او نعمتوں کا نزول ہو با خدا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بڑھ لی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا شکریہ